موسیقی آداب ناظری میں اسمان حاضر ہے ہماری خاص بیشکش ماہ رمضان کی فضیلت لے کر آج پھر آپ کے ساتھ اور آج ہم سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے حافظ امام محمد کامل صاحب آپ کا استقبال کرتے ہیں امام صاحب آج کی اس خاص بیشکش میں اور آپ ناظرین کو بتائیں کہ سہری کا صحیح طریقہ کیا ہے شکریہ بہت بہت شکریہ آسمان جی آپ نے مجھے وقت دیا اور اسٹیڈیو کی جانب سے بھی میں شکریہ گزار ہوں کہ آج پھر مجھے وقت دیا ہے اور پروگرام ماہ رمضان کی فضیلت کے لیے تو سہری کا جو خاص وقت اور خاص طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل عموماً کچھ روائز طور پر ہو گیا ہے کہ جب آزان ہوتی ہے تب ہی لوگ سوچتے ہیں کہ اب سہری کا وقت ختم ہوا بلکہ یہ نہیں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سہری کا وقت صبح و صادق سے پہلے پہلے ہے جب تک کہ اندھیری دور نہ ہو جائے اور دورہ نہ آ جائے یعنی کہ سفیدی نہ آ جائے یہ سہری کا وقت ہے اس کے لیے آزان شرط نہیں ہے اور آزان ہے بھی نہیں سہری کے لیے اور سہری میں خاص طریقہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے وہ یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سہری میں اکثر و بیشتر خجور اور پانی اجتماع کیا کرتے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا اے انس بن مالک تم یہ بتاؤ کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہری میں کیا پیش کرتے ہو تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ایک مرتبہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سہری طلب کی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیش کروں سرکار نے اشارت فرمایا اے انس خجوریں اور پانی دے دو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خجوروں اور پانی سے سہری کی اور سرکار نے اشارت فرمایا کہ یہ مجھے تمام سہری میں سب سے بہتر سہری ہے جو خجور اور پانی سے کرے حالانکہ اس کی کوئی شرط نہیں ہے لیکن سنتِ کریمہ ہے اچھا ایک چیز اور ہے کہ یہ بات آتی ہے کہ سہری کر کے روزہ رکھا جائے یا بینہ سہری کے تو حضرتِ عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بینہ سہری کے بھی روزہ ہو سکتا ہے اس کے لیے نیت شرط ہے ہاں کچھ کھالے تو افضل ہے اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سہری میں ہلکا کھانا استعمال کرے بھاری کھانے سے قبض پیدا ہوتی ہے امام صاحب آپ نے ہمیں سہری کا طریقہ بتلایا اب ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو افتار کا طریقہ صحیح طریقہ وہ بھی بتلیں ہاں افتار کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں بھی ایک رواج ہو چکا ہے کہ اذان ہوگی تب ہی افتار ہوگا تو افتار کے لیے بھی اذان شرط نہیں ہے بلکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر احادیثوں میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ جب افتار کا وقت ہو اس میں دیری نہ کی جائے اور نہ ہی اذان کا انتظار کیا جائے جیسے ہی وقت غروب ہو وقت غروب ہونے کے فوراً بعد ہی افتار کر لیا جائے اور یہی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں قریب آئے ہیں اس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حریرہ وقت غروب ہو چکا ہے افتار کر لو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حضرت بلال نے اذان نہیں دی سرکار نے ارشاد فرمایا کیا اس وقت کا انتظار کرو کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا انتظار نہیں ارد کی یا رسول اللہ حکم کی تعمیل تو سرکار نے ارشاد فرمایا ابو حریرہ افضل وقت جو ہے وہ جلدی وقت ہے وقت غروب ہوتے ہی فوراً افتار کر لیا جائے اچھے ایک چیز اور ہے کہ آج کے دور میں عموماً ہر جگہ ایک ہی چیز پائی جاتی ہے پہلے دعا ہوتی ہے اللہمہ انی لَقَسُمْتُو وَبِكَ أَمَنْتُو وَعِلِكَ تَوَقَّلْتُو وَعَلَى رِسْقِقَ افتارتُو اس کے بعد افتار ہوتا ہے تو یہ ثابت نہیں ہے حدیثوں سے اس کا ترجمہ بھی نہیں بتا تھا ترجمہ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے کھا لیا جو بھی افتار کر رہا ہے اس کا کھانے کا ذکر ہو رہا ہے رِسْق کا کہ میں نے تیرا رِسْق کھایا تو اس میں جو یہ دعا بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ پہلے افتار کرو کچھ اس میں بھی سنتِ کریمہ یہی ہے کہ پانی ہو یا خجور ہو اس سے ہی افتار کیا جائے یا جو میسر ہو اس سے افتار کر سکتا ہے لیکن دعا کا اس میں یہی ہے کہ پہلے افتار کرے اور بعد میں دعا کرے کیونکہ جب بعد میں دعا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا پربردگاری عالم میں نے تیرا رزق کھایا ہے اور صبحوں سے شام تک اللہ کی بارگاہ میں صبر کیا روزہ رکھا اللہ کی وہ نعمت و بہترین عبادت جس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شہر رمضان اللہ انسلہ فیہ القرآن ہدلن ناسی و بیناتی ملالہدہ والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جیسا کہ میں نے کل اس کا ترجمہ بھی تفصیل سے بیان کیا تھا تو اس کا سوٹ کٹ میں یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ کیونکہ انسان جب روزے رکھتا ہے اور سہری کرتا ہے تو اس روزے اور سہری کے بعوز اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ منادی کرتا ہے آواز لگاتا ہے اور پھر وہ کہ یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مانگے اور اللہ اس کو رحمت سے دھاپ لے اور ہے کوئی جو مغفرت مانگے اس طرح سے وہ بار بار صدائیں بلند کرتا رہتا ہے اور جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اور جب وقت افطار کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت افطار کے وقت میں ساٹھ ہزار روزداروں کی مغفرت فرماتا ہے سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے لیکن اب ایک یہ بھی ہے کہ وہ ایک ہی وقت کیوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ساٹھ ہزار کے لیے روزداروں کے لیے مغفرت کی صدائیں فرشتہ دے رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساٹھ ہزار کی مغفرت فرماتا ہے اس میں ایک ایک چیز یہ بھی ہے کچھ عموماً یہ بات آگئی ہے کہ ہم افطار کرا دیں گے ہمیں روزے کا ثباب مل جائے کا روزہ رکھنے کے ضرورت نہیں ہے تو یہ ہرگز نہیں یہ ثباب تو مل گیا اس کو افطار کرانے کا ثباب ملا لیکن روزے کا اس کو ہرگز ثباب نہیں ملا اگر اس نے روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اس ایک روزے کا کفارہ یا تو ساٹھ روزے مسلسل رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے تب اس ایک روزے کا کفارہ ادا ہوگا ورنہ حشر کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہوگی البتہ اگر کسی نے دو ماہ تک مسلسل روزے رکھے اس میں بیچ میں ایک دن چھوڑ دیا تو پورے دو ماہ کے روزے پورے اس کے ضائع ہو گئے اس کو اس ایک روزے کی اتنی بڑی سزا ہے تو یہ لوگ نہ سوچیں ذرا ذرا سے رہی مجبوری آ جاتی ہے جرا سی پریشانی آگئی تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم پریشان ہیں ہم مجبور ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے یہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ہلا بہانہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کی سخت پکڑ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امام صاحب اب آگے آپ سے ہم جانا چاہیں گے روزہ بیسے تو سب ہی پر فرض ہے لیکن کن حالتوں میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اور کون کون ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا یہ آیت کریمہ کا کل تجومہ میں نے بتایا تھا اور اس پر تفصیل سے میں نے کچھ گفتگو بھی کی تھی تو او علا سفرین جب تم سفر میں ہو تو اس وقت تم روزہ چھوڑ سکتے ہو کیونکہ سفر میں کئی ایک طرح کے دشواریاں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں ہاں البتہ اگر کوئی سفر میں بھی روزہ رکھنا چاہے الحمدللہ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عجر عطا فرمائے گا کیونکہ سفر میں روزہ رکھ کر کے چلنا دشواریاں تو ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کا ثباب عطا فرمائے گا اور اگر روزہ اس نے سفر میں نہ رکھا تو روزوں کے بعد یعنی شب والن مکرم کے مہینے میں اس کو وہ روزہ رکھنا ہوگا جو سفر میں چھوٹا ہے اب آتا ہے کہ بیماری تو جو شدید بیماری ہے جس کے لیے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے کسی بھی حال میں وقت پر آپ کو دبا کھانی ہے تو وہ اب آپ کی مجبوری ہے تو اس مجبوری کے تحت مشورہ لے کر کے کسی بہتر ہے کہ کسی عالم سے مشورہ لیا جائے کہ میں روزہ چھوڑوں کہ نہیں چھوڑوں کیونکہ عالم اس کی صحت کو دیکھ کر کے روزہ چھوڑنے کا یا نہ چھوڑنے کا آپ کو صلح دے دے گا تو یہ بہتر ہوگا اور ایام میں عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی اچھے ایک اور یہ ہے کہ وقت حمل یعنی کہ جب عورت حاملہ ہے کیا اس وقت روزہ رکھے گی کہ نہیں رکھے گی تو حاملہ کے لیے مکمل روزے ہیں اس کے لیے چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ ہرگز روزہ نہیں چھوڑ سکتی ہاں البتہ جیسے کہ آخری وقت ہوتا ہے تو ڈوکٹر اگر یہ کہہ دے کہ بچے کی صحت پر تندرشتی پر فرق پڑے گا بلٹ کم ہے خون کم ہے اس لیے آپ کو دوائی ٹیم سے لینا ضروری ہے تو اس میں بھی آپ کا مشورہ ضروری ہے پہلے مشورہ لیں اور ضروری ہے کہ ہاں ضروری کہ دوائی ہمیں کھانا ضروری ہے ونہ ہماری صحت کو بھی نقصان ہے تب آپ اس وقت اوپر جا کر کے روزہ چھوڑ سکتی ہیں ونہ اس وقت بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتے تندرشت انسان ہے نوجوان مرد ہے بوڑھا ہے اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب وہ روزے نہیں رکھ سکتا روزے رکھے گا تو تبر کھا کر کے گر جائے گا یا بے ہوش ہو سکتا ہے یا اس کی زندگی کا آخری لمحہ یعنی کہ فوت ہو سکتا ہے تو ایسی حالات میں بھی روزے وہ نہ رکھے روزہ چھوڑ سکتا ہے ہاں البتہ اگر بزرگی میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسے قوت و طاقت دی ہے تو وہ روزے ہرگز نہ چھوڑے اور کوئی ہیلا بہانہ بھی نہیں ہے نوجوان مرد ہے نوجوان عورت ہے ہرگز ہرگز وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتی اگر روزہ چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ جیسے میں نے ابھی پہلے کہا تھا وہ سخت اور سخت شدید عذاب ہے اللہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امام صاحب آگے ہم آپ سے جانا چاہیں گے رمضان کو لے کر آوام میں بہت ساری غلط فیمیاں بنی ہوئی ہیں تو میں یہ جانا چاہوں گی کہ روزہ جو ہے وہ کن چیزوں سے یا کن باتوں سے مقروح ہو جاتا ہے ہم آج کل عمومن ایک چیز لوگوں میں رائز ہو چکی ہے کہ جرہ سے تھوڑا سا کھانا آدمی کیا کہ مرچی والا کھانا کھاتا ہے تو اس سے کیا کہ کھٹی ڈکار آ جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب میرا روزہ ٹوٹ گیا تو وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر تھوڑا بہت موہ میں پانی آ بھی گیا تو اس سے روزہ مکروح ضرور ہو جاتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا اس حالات میں وہ روزہ نہ ٹوڑے اس کا روزہ برقرار ہے مکروح ہونا ایک روزے میں تھوڑی سی خامی آ جانا ہے نہ کہ روزہ ٹوٹ جانا اس سے ہرگز ہرگز روزہ نہیں ٹوٹتا جی 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 جیسے ہاں جیسے الٹی ہو جاتی ہے جیسے کہ موہ بھر اگر اس کو قے آئی یعنی کہ الٹی آگئی موہ بھر اگر الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب اس کا روزہ نہ رہا اب وہ اگر دن بھر بھوکا رہے گا تو اس سے کوئی فیض نہیں ملے گا وہ روزہ توڑ دے اور بعدہ رمضان یعنی کہ شب والمکرم کے مہینے میں یا جب اس کو وقت جیسے دوائی لینے کی ایک سخت ضرورت پڑ جائے اسے لینا پڑے دوائی تو کیا ایسے حالات میں نہیں اگر اس طرح کے حالات ہیں جیسے کہ اس کو سخت دوائی لینے پڑ جائے اور روزہ رکھا ہے تو اس میں کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں جیسے کہ عمومن آج کل سوچتا کہ میں نے روزہ رکھ لیا میرے سر میں تھوڑا سا دراد ہوا تو میں روزہ توڑ دوں دوائی کھاؤں گا ان حالاتوں میں شدید بیمار ہے اب اس نے روزہ رکھ لیا اب اس کے حالات ایسے بن گئے کہ اگر وہ نہ کھائے پیے تو اس کی جان جا سکتی ہے تو وہ ایک مجبوری والا مسئلہ آ گیا یہ کوئی بزرگ ہے تو اس بزرگ اگر اس کو یہ یاد نہیں ہے رہا کہ میرا روزہ تھا کہ نہیں تھا یا جیسے کہ آج کل عمومن کہا کرتے ہیں کہ آٹھ نو سال کا بچہ ہوتا ہے تو پہلا پہلا خوشی خوشی میں اس کو روزہ رکھوایا جاتا ہے تو وہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن وقت ایسا حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میرا روزہ ہے کہ نہیں ہے تو ایسے ضعیف بزرگ کے لیے حکم یہ ہے شریعت کا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے حالات میں اگر کسی کو کچھ کھاتے ہوئے یہ پیتے ہوئے دیکھو اور تمہیں یہ معلوم ہے کہ اس کا روزہ ہے تو اس کو کچھ کھانے دو کیونکہ اس کو یاد نہیں ہے کہ میرا روزہ تھا کیونکہ وہ اس وقت سب کچھ بھول چکا ہے اس کو سب سابقا کھانا نظر آرہا اگر پانی ہے تو پانی نظر آرہا تو اس کو کچھ پینے دو کھانا ہے تو کھانے دو تو کھانے اور پینے کے بعد اس سے کہہ دو بھائی تیرا روزہ تھا اچھا اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے اور صحیح تندرشت ہے اور کسی نے اس کو یاد دلا دیا کہ بھائی تیرا روزہ تھا تو اس کے موں میں جو ہے اس نے ایک پلکی بھی اس کو اگلنے میں دے رہی کی تو روزہ جاتا رہا اور اس نے اگل دیا اسی وقت یا اس کو خود کو ہی یاد آ گیا کہ میرا روزہ ہے فوراں اس کو جو موں میں تھا اس نے فوراں اگل دیا تو اس کا روزہ نہیں گیا اس نے دیری کی تو اس سے اس کا روزہ گیا اچھا اکثر عموماً کیا ہوتا ہے کہ آج کل کے دور میں کیا کرتے ہیں بہت سے اسلامی بھائی کہ روزہ رکھ لیتے ہیں اب برداشت نہیں ہوتی تو موں میں تھوک جمع کرتے رہتے ہیں موں میں تھوک ہے وہ نگلتے رہتے ہیں تھوک بار بار آتا وہ نگلتے رہتے ہیں اس طرح سے بھی روزہ مکرو ہو جاتا ہے اور سخت وعید ہے اس کے حدیث شریف میں اور کچھ خاص چیزیں جیسے کیا آدمی بیت الخلا میں جاتا ہے تو بیت الخلا میں روزہ کے وقت پر زور لگا کر کے حاجت سے فارغ ہونا منع ہے وہ بھی مکرو ہے ناظرین اب وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے وقفے کا ابھی حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد آپ سبی کا استقبال ہے اور آج کی جو ہماری خاص پیشکش تھی رمضان کی فضیلت آئیے آگے فضیلت تفصیل میں ہم بات کرتے ہیں ہمارے امام صاحب سے آئیے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی مہینے میں ہمیں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے روزہ میں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے زبان سے کوئی بھی بری بات نہ کہیں اور کان سے کوئی بری بات نہ سنیں آنکھوں سے کوئی بری چیز نہ دیکھیں اور غلط قدم نہ اٹھائیں کیونکہ زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے آخ کا بھی روزہ ہوتا ہے کان کا بھی روزہ ہوتا ہے اور ہاتھوں سے کوئی ایسا غلط کام نہ کریں جس سے کہ شریعت میں اس کی پکڑ ہوتی ہے گالی گلوج کرنا بھی نہیں سئی درست نہیں ہے نرمی سے بات کرنا محبت سے بات کرنا زیادہ سے زیادہ وضائف درود پاک قرآن پاک کی تلابت کیونکہ صحابہ اکرام علیہ مرزبان ہر تجارت کے کام سے رمضان المبارک سے پہلے پہلے ہی فارق ہو جایا کرتے تھے رمضان المبارک میں اکثر و بیشتر صحابہ اکرام علیہ مرزبان تجارت نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ رمضان کو وہ بہت بڑی نعمت ہے اور بے شک حق ہے کہ بڑی نعمت ہے اور صحابہ اکرام علیہ مرزبان کے نجدیک اور صوفیہ اکرام کے نجدیک تو یہ ایک ایسی تحفہ ایسا تحفہ اور ایسی نعمت ہے کہ اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا اس کا ثواب کے کتنا ہے کیا ہے یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی جان سکتا ہے البتہ اگر ہم ان چیزوں سے بچیں گے جتنا ہم زیادہ ہو سکیں ان چیزوں سے بچیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا ثواب عطا فرمائے گا کیونکہ رمضان المبارک میں اگر ہم دو رکعات نفل نماز عدا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے فرض کے برابر سنت اور نفل کا فرض کے برابر ثواب عطا فرما رہا ہے ہم دو فرض عدا کر رہے ہیں تو ایک رکعات فرض عدا کرنے کا ستر رکعات کے غیر رمضان میں جیسے ستر رکعات نماز عدا کی اور رمضان میں ایک رکعات فرض عدا کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنا ثواب عطا فرما رہا ہے اب جیسے قرآن پاک کی تلابت ہے اگر بندے نے ایک حرف پڑھا تو دسنے کی ملتی ہیں دروش شریف پڑھا تو دسنے کیاں ملتی ہیں دس گناہ اس کے مٹاد گیا جاتے ہیں دس درجات اس کے بلند ہوتے ہیں اسی طرح سے اللہ کی دس رحمتیں ناصل ہوتی ہیں اور رمضان میں اس کا ستر گناہ بڑھ جاتا ہے تو جیسے کہ دس نیکییں ملتی ہیں اب اگر ستر نیکی مل رہی ہے ایک کی جگہ ستر ہو رہی ہے تو پتہ چلا کہ ایک مرتبہ دروش شریف پڑھنے کا ثواب ہمیں دس نہیں بلکہ سات سو نیکیاں مل رہی ہیں دروش شریف پڑھنے میں اور قرآن پاک کی تلاوت ہم نے ایک پارہ پڑھ لیا تو کروڑ ہو نیکیاں ہم نے کمائی اور ثواب تو ثواب یہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہر شام کو ساٹھ ہزار کی بخشش فرما رہا ہے جیسے میں نے بھی بتایا تھا اور صبح ساٹھ ہزار کی بخشش فرماتا ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب جمعہ رات اور شب جمعہ آتا ہے یعنی کہ جمعہ رات کی رات اور جمعہ کا دن شب جمعہ اور جمعہ کا دن تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جو جہنم کے قابل ہو چکا تھا یعنی کہ اس کے لئے اب عن قریب تھا کہ اس کے لئے جہنم ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس ایسے شخص کی ہر گھڑی میں دس دس لاکھ کی مغفرت فرماتا ہے تو پتہ چلا کہ ہر گھڑی میں صبحوں سے شام تک اور جمعہ رات کی شام سے صبحوں تک اللہ تبارک و تعالی جب دس لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہے اس رمضان مبارک میں تو یہ بہت بہت اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے اللہ تبارک و تعالی صرف ایک بہانہ چاہتا ہے کہ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کس طرح سے بخشو ہم تو خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک جیسی نعمت عطا فرمائی اور صوفیاء اکرام کے نزدیک تو رجب کے مہینے سے ہی صوفیاء اکرام روزہ نہیں چھوڑتے تھے پورا رجب کا مہینہ روزہ نہیں چھوڑتے شابان کا مہینہ ہوتا تو روزہ نہیں چھوڑتے جیسا ہمارے پیر و مرشد ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ہمارے پیر و مرشد فرما رہے تھے کہ بیٹا شابان کو ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ انسان چھوڑ دیتا ہے لیکن شابان المعظم نبی کا مہینہ ہے اور جسے نبی سے محبت ہے وہ شابان کا روزہ رکھا کرتا ہے تو صوفیاء اکرام تو رمضان تو بہت بڑی بات ہے صوفیاء اکرام کے نزدیک تو شابان کا مہینہ بھی بڑا مبارک والا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ کیونکہ شابان میں جتنی سی چاہی کرتا ہے رمضان میں اتنا ہی تو پھل اس کو ملے گا تو جتنی عبادت رمضان المبارک میں کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس بہانے ہمیں اس کا رزق بھی عطا فرماتا ہے رزق اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی برکت سے گیارہ مہینے کا ہمیں مکمل رزق پر عطا فرما رہا ہے اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے سرکار نے ارشاد فرمایا اپنے عزیز و اقربہ کو کھلانے میں کنجوسی نہ کرو بخل نہ کرو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان کھلانے میں کنجوسی کرتا ہے اس کو سال بھر اس کو ویسے ہی اس کے حالات گزرتے ہیں تو اپنے عزیز و اقربہ رشتہ دار بھائی پڑوسی بہن بھائی زیادہ سے زیادہ اچھی نعمتیں کھلاو اور شکر عطا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا اللہ کا شکر ہے اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ دیا یہ بڑی بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس لیے عطا فرمائی ہیں تاکہ رب قدیر ہماری مغفرت فرماتے اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کو پہنچتی ہو یا اللہ اس کو لیتا ہو یہ صرف ایک ذریعہ ہے ایک بہانہ ہے کہ امت کو نبی کی کیسے بخشنا ہے اور جسم کی جیسے کہ میں نے کل کہا تک جسم کی زکاة بھی ہے یہ روح کی یہ ہماری روح کو پاک و صاف کر دیتا ہے اور اتنی پاک و صاف ہو جاتی ہے کہ ہمارے جو گناہ ہیں پورے سال بر ہم نے گناہ کیے اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں سے معافی دیتا ہے معاف کر دیتا ہے اور گناہ تو مٹھتے ہی مٹھتے ہیں ہمارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں تو جتنی بھی کوشش کرے تلاوت کرے درود پاک پڑھے نماز کی پاوندی کرے نماز کی پاوندی کے لیے اسلامی بھائی مسجد میں پہلے سے پہنچ جائیں تاکہ آگے اول صف میں جگہ ملے اگر اول صف میں جگہ پانے کے لیے پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان کو سو اونٹوں کا ثواب سو اونٹ اللہ کی راہ میں زباہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے اور بیسے تو جیسے انسان کو جو وقت ملتا ہے اس وقت میں جائے اچھا ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں کام کرتے ہیں تو اس کا کیا کرے تو بات یہ ہے کہ غلط کوئی بھی کام نہ کرے جس سے کیا وعید ہے شریعت میں سخت منع ہے ممنوع ہے اور جو بھی اچھا کام کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کام کو چھوڑ دیا جائے رمضان المبارک میں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے نہیں اس کام کو کرو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کا بھی عجر عطا فرمائے گا اور اس کام کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اللہ تبارک و تعالی ہم کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے روزے سے ہے روزے دار ہے شدید پیاس لگ رہی ہے جتنا ہم سبر کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سبر کا عجر عطا فرمائے گا اور وہ تمام کام ہمارا پورے کا پورا نیکیوں میں لکھا جائے گا امام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ رمضان کی فضلت کے بارے میں آپ نے ہمارے ناظرین کو تفصیل سے بتایا بہت بہت شکریہ آپ کا اسما جی آپ کا بھی اور تمام اس ٹی ٹیو کی جانب سے بھی میں تہدل سے شکریہ بزار ہوں آج کی اس خاص پیش کش میں بس اتنا ہے کہ دیجئے مجھے عزاز چھوڑے جاتے ہیں آپ کو اس خوبصورتناک کے ساتھ اللہمہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ علیہ سیدنا مولانا محمد و بارک و سلیم صلو علیہ صلاة و سلام علیہ کے رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی بلغل غلاب کمال ہی کشف دجاب جمال ہی حسنت جمی و خسال ہی سلو علیہ وآلہی 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 جسے چاہ در پہ بولا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغل غلاب کمال ہی کشف دجاب جمال ہی حسنت جمی و خسال ہی سلو علیہ وآلہی 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 با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں کوئی اور مفرم کر جو وہاں سے ہو یہیں آکے ہو جو وہاں سے ہو یہیں آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں بلغل غلاب کمال ہی کشف دجاب جمال ہی ہسنت جمی و خسال ہی سلو علیہ وآلہی 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 کرو مدہہ لے دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نا نہیں بلغل غلاب کمال ہی کشف دجاب جمال ہی ہسنت جمی و خسال ہی سلو علیہ وآلہی 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 در مصطفیٰ پہ رکھا جو سر ندائی آئی ارے اوہ بے خبر تیرے وہ بھی سجد ادا ہوئے تیرے وہ بھی سجد ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں بلغل غلاب کمال ہی کشف دجاب جمال ہی ہسنت جمی و خسال ہی مجھے کیا غرض رکو سے تھی مجھے کام کیا تھا سجود کا تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں بلغ العلاب کمال ہی کشف دجاب جمال ہی حسنت جمی و خصال ہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی میں غلام خواجہ حکیم ہوں مجھے اس غلامی پہ ناز ہے مجھے ناز آقا پہ کیوں نہ ہو مجھے ناز آقا پہ کیوں نہ ہو میرا آقا بندہ نواز ہے بلغ العلاب کمال ہی کشف دجاب جمال ہی حسنت جمی و خصال ہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی اسلام علیہ وآلہی سلو 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 علیہ وآلہ